السلام علیکم چلو اصر کی نماز کے بعد نکلے ہیں اصر کی نماز پڑی نہیں ہے چل کے جائیں گے مسجد نبی کی طرف اور چلتے چلتے خریدیں گے کوئی چیز اگر اچھی لگی تو وہاں لے جانے کے لیے اور گھر پہ اور دیکھیں گے نظارے کریں گے مدینے کی گلیوں کے اور آخر میں مسجد نبی میں جا کر اصر کی نماز ادا کریں گے تب تک میں سعید مغرب کا ٹائم بھی ہونے والا ہوگا تو ساتھ میں وہ بھی ادا کریں گے پھر سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے جائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہم وہیں رکیں گے ریشہ کے بعد ہمیں جائیں گے درود و سلام پیش کریں گے پھر واپس گل پہ آگے گے یا پھر جو بھی اللہ وہاں پر ہمیں موقع دے گا اس طرح سے ڈیسیزن لیں گے مدینے کا یہ ہمارا کتنا دین ہے آج کتنا دین ہے چوتھا دین ہے چوتھا دین ہے مانگلوار کو دوپر کوئی آگے تھے کیا تاریک تھی سولہ تاریک سترہ تاریک ہاں سترہ تاریک کو آج اکیس اکیس ہے آج سولہ کو چار بج آگے تھے مگر پھر بڑا ہوتل کے مینجمنٹ میں پروبلم تھا اور کچھ لوگ نیتا بن گئے تھے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کا کرم ہوا حضور کا حکم ہوا اور ہوتل میں سب صحیح سے انتظام ہو گیا اور اب ہم مدینے کا لطف اٹھا رہے ہیں میٹھا مدینہ دور ہے جانا بے ضرور ہے چھوڑ فکر دو مہاں کھوئی آئی چل مدینے چلتے ہیں ہاں چھوڑ فکر دو مہاں کی چل مدینے چلتے ہیں ہاں ہاں حصطفہ و ناموں کی قسمتیں بدلتے ہیں ہاں مستفہ و ناموں کی قسمتیں بدلتے ہیں ہاں مستفہ و ناموں کی قسمتیں بدلتے ہیں ہاں مستفہ و ناموں کی قسمتیں بدلتے ہیں آئیں گے آئیں گے یہ جو سامنے دکھ رہا ہے گرین لائٹ وہاں پر سے وہاں سے اندر جاؤ گے نا تو قدیم حصہ دکھے گا مطلب جو اصل مسجد نبی ہے وہ یہ تو بعد میں نیا بنے ہوئا ہے پھر اندر جاؤ گے تو پیلر دیکھو گے تو پتا چلے گا جو جو ماربل سے وائٹ ماربل سے والے پیلر ہیں نا وہ سب نئی مسجد اور جو یہ کونے پر دیکھ رہا ہے یہ والا حصہ یہ والا بیچ میں دیکھو یہی وہاں سے حضور کو سلام ارض کرنے کے لئے صلاة اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام ارض کرنے کے لئے جھانے کا راستہ ہے اور یہ پیارا پیارا امد خزرہ یہاں سے نماز پڑھ کے دیکھو بھاگ بھاگ کے لوگ جاتے اور یہ جو سامنے دیکھو بوڑ لکھا ہوا ہے دکھاتا ہوں یہ بیچ میں جو آگیا وہ بوڑ پیر کے نیسانے نیچے کی طرف دو وہ بوڑ پر کیا لکھا ہے پتا ہے اس پر لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام ارض کرنے کا راستہ اب یہ سوچنے کی باتیں کہ وہاں بھی لوگ کہتے ہیں ان کا عقائد ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کی خبر میں وہ معاذ اللہ زندہ نہیں ہے اور ہمارا عقائد ہے مطلب سنیوں کا عقائد اسے کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے اور ہم سب کو ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ اپنی ظاہری زندگی میں دیکھتے تھے ہم کو کیا ہوں ہمارے پوشیدہ ہماری باتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے دونوں جہاں کا مالک بنا دیا ہے بات ختم ہو گئی اور خود لکھ رہے ہیں ادھر کے سلام ارض کرنے جانے کا راستہ ہے نا سرکار نے ان کو بھی اُلجا کے رکھ دیا ہے یہ ساری چھترییں بند ہو رہی ہیں شام کے وقت ہوتی نہیں ہے ویسے تو میں نے بہت کل انتظار کیا شام کو مگر بند نہیں ہو رہی تھی آج بند ہو رہی ہیں دیکھو ابھی ایک دم کلیر ویو آئے گا امت خزرہ کا ہر طرف سے ماشاءاللہ کیا خوبصورت ہے منظر اللہ آپ سب کو یہاں آنا نصیب کرے اور یہ خوبصورت منظر دیکھنا بھی نصیب کرے اللہ اکبر یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو آپ پر میری ماں باپ پر خطبان ہو اللہ اکبر کیا خوبصورت منظر ہے یا رسول اللہ آپ رمضان میں بھی بلائی ہے اور آپ کی ولادت کے موقع پر ملاد شریف منانے کا موقع ادھر دیجئے مجھ کو بھی اور میرے سارے ناظرین کو جتنے بھی دیکھنے والے ان کو بھی اور میرے تمام گروالوں کو بھی یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہمارے سارے غموں کا حال ہم آپ کو بیان کرتے ہیں آپ ہمارے غموں کا سہارا بنیئے اور یا رسول اللہ ہمارے غموں کو دور کرئے آپ کے دامن میں جو خزانے ہیں یا رسول اللہ عطا کیجئے آپ کو اللہ نے ہر چیز عطا کی ہے آپ کو دونوں جہاں کا مالک بنایا ہے یا رسول اللہ ہمیں وہ عطا کیجئے جو ہمارے حق میں بہتر ہیں یا رسول اللہ سلاللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم یہ جو باب السلام ہے نا یہ جو سامنے دیکھ رہا ہے نا وہ گیٹ کا نام باب السلام ہے اور اس کے ایک زیٹ سامنے یہ دیکھو ابھی صفحے یہاں پر لگنے لگی ہیں مغرب کی نماز کے لیے میں تو نہیں پڑتا چمبوریوں کے پیچھے نماز یہ تو خلی آپ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں اور اگر آپ یہاں آؤ اور اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو الگ سے پڑھ لینا اگر ان کے پیچھے اکیلے تو کھڑے نہیں رہ سکتے تو نہ ٹکر لینے کا دوسرا ہوتی کیلئی یہ دیکھو یہ سامنے برابر اللہ اکبر یہاں پر جانا یہ راستہ ہے سلام عرض کرنے کے لیے جانے والا حضور کے روزی کی طرف یہ دیکھو وہاں سب جمع ہو رہے ہیں وہاں سے تھوڑے تھوڑے کر کے اندر بھیجا جائے گا اور یہ حضور کا روزہ ہے سبحان اللہ دن کی بھی الگ ہی رونک ہوتی ہے رات کی بھی الگ ہی رونک ہوتی ہے سلام علیکم ابھی ابھی سنیری جالیوں کے پاس سے گزرا پہلے میں گیا تھا سلام عرض کرنے کے لیے مگر دور تھا ابھی اکتم نزدیک سے گیا میں سچ کہوں تو میرے دل کے حالات بدل گئے اور سارے غم حضور کی بارہ میں سنا دی میرے بھی اور ہندوستان کے ان مسلمانوں کے بھی لیے جن کے اوپر بہت ظلم ہوا ہے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی میرے دل میں جو بھی حالات تھے جو زذبات تھے میں نے حضور کی پیش خدمت رکھ دیا ہے حضور سے میں عرض کی ہے کہ حضور آپ انداد فرمائے ہم قریبوں کی ہم مظلوموں کی مدد فرمائے اور میرا دل دیتا ہے کہ انشاءاللہ ضرور مدد آئے گی اور ایسی مدد آئے گی کہ جس کے بعد ان ظالموں کو مدد کی ضرورت پڑے گی جو مسلمانوں کی کن کے پیسے ہیں مسلمانوں کی خوشی جن سے دیکھی نہیں جاتی اور صرف مسلمانوں کے لیے ان ہر مظلوم انسان کے لیے جو ستایا ہوا ہے کسی نہ کسی ظالم کے بجے سے اور میرے آقا تو رحمت للعالمین ہے وہ سب کے لیے رحمت ہے سرابہ رحمت ہے